اسلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج 10 نومبر 2022 کا پاس کے تازہ تین ریٹ آپ دوستوں سے شیئر کروں گا اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن مل سکے اور آپ بروقت اپ ڈیٹ رہ سکیں آج ریٹ 11000 سے بھی کچھ علاقوں میں زدہ دیکھنے میں مروت میں 7000 سے لے کر 9000 روپے فیمن جبکہ باولپور میں 9000 سے لے کر 11500 روپے فیمن چوکمونڈا میں 7000 سے لے کر 10500 روپے فیمن اگر ہم بات کریں عارف والا 7000 سے لے کر 9250 روپے فیمن جبکہ فتح پور میں 6000 سے لے کر 8500 روپے فیمن سیل ہوئی بات کریں لئیہ 7000 سے لے کر 9000 روپے فیمن سیل ہوئی جبکہ ویاری میں 8000 سے لے کر 8500 روپے فیمن اگر دوستو بات کریں لودرہ 7000 سے لے کر 9000 روپے فیمن جبکہ فقیر والی میں 7000 سے لے کر 9250 روپے فیمن ریٹ رہا آگے چلتے ہیں دوستو بات کریں گے میاں چنوں 6500 سے لے کر 8750 روپے فیمن جبکہ ساتکاباد میں 9000 سے لے کر 9800 روپے فیمن سیل ہوئی جبکہ جزمان میں 8000 سے لے کر 9500 روپے فیمن اگر دوستو بات کریں میاں والی 8500 سے لے کر 9500 روپے فیمن ریٹ رہا چشتیاں میں 7500 سے لے کر 8300 روپے جبکہ علی پر میں 7000 سے لے کر 8500 روپے فیمن اگر دوستو بات کریں رہی میاں خان 7000 سے لے کر 11500 روپے فیمن سیل ہوئی جو کہ ایک بہت اچھا ریٹ تھا حاصل پر میں 7000 سے لے کر 9000 روپے فیمن سیل ہوئی جبکہ پپلا میں 7000 سے لے کر 8000 روپے فیمن سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں خانے وال 6000 سے لے کر 8200 روپے فیمن سیل ہوئی دوستو اگر بات کریں فوٹا باس 7000 سے لے کر 9250 روپے فیمن جبکہ ڈونگا بھونگا میں 8000 سے لے کر 9500 روپے فیمن آگے چلتے ہیں دوستو بات کریں گے تونسا تونسا میں 7000 سے لے کر 8000 روپے فیمن سیل ہوئی جبکہ ٹوبا ٹیکسنگ میں 6000 سے لے کر 8250 روپے خانپور کی دوستو اگر بات کریں تو خانپور 7000 سے لے کر 9250 روپے فیمن سیل ہوئی چیچا وطنی میں 7000 سے لے کر 8800 روپے فیمن تک سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں ڈی جی خان 7000 سے لے کر 8500 روپے فیمن سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں بابل نگر 6500 سے لے کر 8500 روپے فیمن سیل ہوئی کپاس ہارونہ باد میں 7500 سے لے کر 9250 روپے فیمن سیل ہوئی امیت کرتا ہوں دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سپرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری بھی حصلہ افضائی ہو سکے اور آپ دوستوں کو بروقت اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں بہت شکریہ